موسیقی 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 اور جھک رہی ہے تو کیا ہوتا ہے گا ابھی لم کی اور جھکنا اور ابھیلم سے دور ہٹنا یہ ہمارا aanپورتن کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپا آپ ہوپا کیا اچھا سے کلیر ہو گیا ہوگا ہم لوگ دیکھتے ہیں پرکاش کا اس طرح سے وجلن کیوں ہوتا یعنی کی ابھیلم کی اور جھکنہ ابھیلم سے دور اٹھنا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایک ہم لوگ اگزامپل سے سمجھیں گے دیکھیں یہ ایک اس کے دیکھیں اوپر والی سموتھ روڈ ہے اور نیچے والی ہم لوگ ریتیلی روڈ مان لے رہے ہیں یہ میں پوائنٹ پوائنٹ بنا رہا ہوں ڈیس جس یا پوائنٹ پوائنٹ سمجھ لیں سے یہ کیا ہے ریتیلی حصہ ہے یہ ریتیلہ حصہ ہے میں اسے سمجھا رہا ہوں اور اینیمیشن بھی دکھا دوں گا اس کا ابھی دیکھئے پہلے اس طرح پہلے جتنا میں بتا رہا ہوں اتنا سمجھے آپ یہ دیکھیں اسے ہم لوگ کار مان لیتے ہیں حالانکہ یہ کار کی طرح نہیں دیکھنا ہے پھر بھی آپ ایزیوم کر لیں یہ کار ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے کار ہے اس موتھ روڈ پر سیدھے چلے گی تو ایک سٹریٹ لائن میں چلے گی ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی ہم لوگ اور یہ کار کافی سپیڈ سے چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ کار کافی سپیڈ سے چل رہی ہے جس کی سپیڈ بھی ہے جب یہ کار چل رہی ہے سیدھے جائے گی تو اس موتھ روڈ پر ایک دم سیدھے سٹریٹ لائن میں چلے گی ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی اگر ہم لوگ تھوڑا سا سٹریرنگ مولتے ہیں گے تو کار دیکھئے اس طرح سے سلپ کرنے لگتی ہے گی دیکھیں ہلکا سا اگر ٹائر اس اور آئے گا اس اور آ جائے گا اس کا ٹائر کار کا ٹائر اس اور آئے گا تو بلکل کار ایک دم سلپ کر جائے گی ایک دم اچانک سے ٹرن ہو جائے گی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ جب بھائی کیا کار چلا رہے ہوتے ہیں جب سیدھے روڈ پر چل رہے ہوتے ہیں اچانک سے کوئی ریت آ جاتی ہے تو ہم لوگوں کی ہلکی سی بریک لینے پر بھی پہی اپنے آپ ملنے لگتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ سپیڈ پر جا رہے ہوتے ہیں گے اور اس موت سرفس ہوتی ہے اس ریت کے مقابلے تو کیا ہوتا ہے گا اچانک سے مل جاتی ہے اسی طرح لائٹ میں بھی ہوتا ہے لائٹ ابھی ویرل مادیم میں چل رہا تھا مان لے اسے اگر لائٹ مان لے تو ابھی ویرل مادیم میں چل رہا تھا جیسے ہی سگھن میں آتا ہے کیا ہوتا ہے ایک دم اچانٹ سے مل جاتا ہے ویسے ہی دیکھیں یہاں بھی ہوتا ہے ویرل مادیم تھا یہ ویرل مادیم سے ہم لوگ سگھن مادیم میں آ ہیں تو دیکھیں اچانک سے لائٹ بینٹ کر گئی اچانک سے لائٹ کیا ہوئی ٹھیک ہوتا ہے wir impeachment کی یور ، ہم لوگ رہے دیکھیں جب لائٹ دیکھئے سگن مادیم سے ویرل مادیم میں جاتی تو اچانک سے ایک دم ابھیلم سے دور ہڑی آتی یعنی کہ اگر یہ سگن مادیم ہوتا تو لائٹ جو ہے ویرل مادیم میں آ کر ادھر کی اور مڑ جاتی یہ کار اس اور مڑ جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو اچھے سے کلیر ہو رہا ہوگا دیکھیں میں آپ کو ایک اینیمیشن دکھا رہا ہوں کار کا جب کار ایک سٹریٹ لائن میں موشن کر رہی ہے ایک دم سیدھے چلی جا رہی ہے لیکن جب کار کو کچھ اینگل سے بھیجا جا رہا ہے دیکھیں جیسے لائٹ کچھ اینگل سے آئی تھی تو اس طرح بینٹ ہوئی ویسا ہی دیکھیں کار بھی جب کچھ اینگل سے اس طرح سے جائے گی تو بہت ہی مارجنل ہلکی سی مارجنل شفٹنگ ہو رہی ہے یہ کار کی لیکن جیسا ہی کانکریٹ کی روڈ سے واپس سموت روڈ پر آتی ہے دیکھیں ایک بار اور چیز دیکھیں ایک بار اور یہ دیکھ لیں جب بھی لائٹ دیکھیں نیچے ویڈیم کیا ہے سگن ہے اور اوپر والا کیا ہے ویرل ہے ٹھیک ہے یہ ویرل مادے میں اور یہ سگن مادے میں جب بھی لائٹ نائنٹی ڈگری اینگل پر جب بھی لائٹ نائنٹی ڈگری اینگل پر گرے گی تو لائٹ ایک دم سیدھے نکل جائے گی دیکھیں اس طرح سے کیسے نکل جائے گی ایک دم سیدھے تو کیا یہاں پر اپورتن نہیں ہوگا کیا یہاں پر اپورتن نہیں ہوگا بلکل اپورتن ہوگا کیوں کیونکہ change of velocity تو ہوگا دیکھیں ایک بات clear کر لیں جب ہم لوگ smooth road پر چل رہے ہوں گے تو کار ہماری تیزی سے چلے گی لیکن وہی سپیڈ کو ہم جیسے ہی ریت والے علاقے ملائیں گے dance میڈیم ملائیں گے وہی سپیڈ سلو ہو جاتی دھیرے ہو جاتی اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے جب لائٹ ویرل مادیم میں ہوتی ہے تو سگن مادیم کی اپیچھا زیادہ تیز چلتی ہے یعنی لائٹ سگن مادیم کی اپیچھا ویرل مادیم میں تیزی سے ٹرائیول کرتی ہے نا تو یہاں پر جب سگن مادیم میں آگی تو velocity کا change ہو جائے گا یعنی سپیڈ سلو ہو جائے گی تو یہاں بھی اپورتن ہوگا اور یہاں بھی ہوگا جب دیکھیں سگن مادیم سے ویرل میں آ رہا ہے یہاں پر سلو ہوگی لائٹ جیسے ہی آئے گی تو سپیڈ کیا ہو جائے گی بدل جائے گی ٹھیک ہے اور جب ویرل مادیم میں تیزی سے آریٹی سگن میں آگی تو سپیڈ کیا ہوگی کم ہو جائے گی یہاں پر سپیڈ زیادہ کم ہوگی تو زیادہ ہو جائے گی اور یہاں پر زیادہ ہوگی تو کم ہو جائے گی اسی طرح سے سوری اسی طرح سے دیکھیں اس میں بھی جیسے ہی ویرل مادیم سے سگن میں آئے گی یہاں پر لائٹ کی سپیڈ زیادہ ہوگی اور یہاں پر کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی کیونکہ میڈیم کیا ہے دینس ہو گیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہیں اسے سگن مادیم مملک مان رہے تھے آپ گلاس بھی مان سکتے ہیں اسے ٹھیک ہے ویرال مادیم سے سگن میں آئی اکدام نائنٹی ڈگری پر ہوگی تو اکدام سیدھی ٹریول کرے گی سیدھے نکل جائے گی اس طرح سے اور واپس سے نکل جائے گی پھر سے ویرال مادیم میں آ جائے گی دیکھیں یہ ویرال تھا اور یہ پورچن پورا سگن ہے اور یہ واپس سے ویرال ٹھیک ہے تو جس سپیڈ سے یہاں چلے گی اس کے مقابلے یہاں پر سپیڈ کم ہوگی اور اس کے بعد یہاں پر سپیڈ پھر سے وہی ہو جائے گی جو یہاں پر تھی آئی یہ آپ کو سارے کونسپٹ کلیر ہو گئے آگے ہم لوگ نوٹس دیکھیں گے اپنے کس طرح سے نوٹس کو ریویزن کرنا ہے اور کس طرح سے نوٹس کو ہم لوگ اپنی کاپی میں نوٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ان نوٹس کو آپ بہت ہی اچھے ڈنگ سے اپنی کاپی میں اتاریں گے تاکہ اچھے سے ہم اسے ریویزن کر سکے اگزام ٹائم پہ تو چلیے آگے بلتے ہیں نوٹس کی تو چلیے ہم لوگ اپنے نوٹس کو سمجھ لیتے ہیں دیکھیں گے کس طرح سے نوٹ کرنا اور کس طرح سے ریویزن کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں جیسا کی پہلی ایڈنگ دیکھ پا رہے ہیں آپ پرکاس کا اپورتن یعنی کی ریفریکشن آف لائٹ اسے ہم لوگ ایک ایک لائن کو باریکی سے سمجھنے کی کوسز کریں گے اور فیگر کو اچھے سے دیکھیں گے چلیے ایک ایک لائن کو ہم لوگ سٹیٹ کرتے ہیں دیکھنا جب پرکاس کی کرڑ ایک مادیم سے دوسرے مادیم میں جاتی ہے تو وہ اپنے مارگ سے وچھلیت ہو جاتی ہے اور کسی ان دشا میں سیدھی ریکھا میں چلنے لگتی ہے عطا پرکاس کے اس پرکار وچھلیت ہونے کی پرکریہ پرکاس کا اپورتن کہلاتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اپورتیت کرڑ ہے اور یہ اپورتیت کرڑ ہے اسی کے بارے میں ہم لوگ سمجھنے والے ہیں یہ بھائیو کو ہم لوگ پہلا مادیم کنسیڈر کریں گے اور کانچ کو سیکنڈ میڈیم ٹھیک ہے اور یہ ابھی لمب ہے تو چلیے ہم لوگ دیکھیں گے پرکاس کی کرڑ پہلی کرڑ دیکھیں اے جسے ہم لوگ آپ تک کرڑ کہہ رہے ہیں جب یہ گلاس پر پڑھتی ہے کانچ پر پڑھتی ہے تو یہ حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے ہم لوگ نے کیا پڑھا ہے کہ لائٹ اسٹریٹ لائن میں چلتی ہے اور یہ کیا کر رہی ہے اسٹریٹ لائن میں نہ چل کر ابھی لمب کی اور بینٹ ہو جا رہی ہے ابھی لمب کی اور جھگ جا رہی ہے دیکھیں پرکاس کی کرڑ اے جب سگن مادیم میں آتی ہے تو لائٹ یہ سیدھی اس طرح سے جو ڈیش ڈیش آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے لائٹ سیدھی نکل جانی چاہیے لیکن لائٹ کیا ہو رہا ہے لیکن لائٹ کیا ہو رہی ہے ابھی لمب کی اور جھگ جا رہی ہے جب وائیو سے سگن مادیم میں آتی ہے تو لائٹ ابھیلم کی اور جھک جاتی ہے اور اس کے اپوزیٹ اگر ہم لوگ سگن مادیم سے ویرل مادیم میں آئیں گے دیکھئے یہ سگن مادیم سے ویرل مادیم میں آ رہے جب لائٹ سگن مادیم سے چلتی ہے اور ویرل مادیم میں جاتی ہے تو لائٹ کیا ہوتا ابھیلم سے دور ہڑی آتی ہے لائٹ ابھیلم سے دور ہڑی آتی دیکھئے شفٹ ہو رہی اس سائٹ یہ ابھیلم ہے یہ ابھیلم کی اور ابھیلم سے دور شفٹ ہو گئی ہے اور اس میں دیکھیں یہ ابھیلم کی اور شفٹ ہو گئی ہے آئی ہوپ یہ آپ کو کلیر ہو رہا ہوگا آگے دیکھتا ہوں گے اپنے مارگ سے وچھلیت ہو کر کسی اندر دشا میں سیدھی ریکھا میں چلنے لگتی ہے تو دیکھیں لائٹ یہاں سے آئی دوسرے مادیم میں آئی تو ابھیلم کی اور جب گئی اور کیا ہو رہا ہے گا سیدھی ریکھا میں ہی چل رہی ہے اتنا کلیر ہے آپ لوگوں کو دیکھیں اتا اس پرکار اور پرکار کے وچھلیت ہونے کے پرکاریا کو پرکار کا اپورتن کہتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں ہم لوگ جب لائٹ ایک مادیم سے دوسرے مادیم میں آتی ہے تو اپنے مارگ سے وچھلیت ہو کر ابھیلم کی اور جھگ جاتی ہے ابھیلم سے دور ہڑی آتی ہے اسی پرکاریا کو ابھیلم سے دور ہٹنے کی اور ابھیلم کی اور شفٹ ہونے کی پرکاریا کو ہم لوگ اپورتن کہہ رہے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا ان نوٹس کو آپ اسی طرح سے بنا لیں گے اپنی کاپی میں نوٹ کریں گے اور اسے اچھے سے ریویزن کریں گے اب ہم لوگ پرکاس کا اپورتن کا نیم دیکھیں گے چلیے دیکھیں اب ہم لوگ پرکاس کے اپورتن کا نیم دیکھیں گے پہلا نیم ہے آپتت کرل تتھا آپتن بندو پر ابھیلم آپورتت کرل تین ہوں ایک ہی تل میں ہوتے ہیں اسے ایک بار ہم لوگ سمجھتا ہے فیگر میں آپتت کرل دیکھ پا رہے ہیں آپ یہ آپتت کرل ہے جو بھی اس پوائنٹ پر پڑھا رہی ہے یہ والا پوائنٹ دیکھیں یہ اسے ہم لوگ اے نام دے دے رہے ہیں اور یہ کیا ہے ب ہے اور یہ وہ ہے ٹیچھے اے دیکھیں آپتت کرل ہے اور پوائنٹ اے آپتن بندو ہے آپتن بندو پر یہ ابھیلم ہے یہ جو لائن نارمل کچھی ہے اسٹریٹ لائن اس طرح سے اسے ہم لوگ ابھیلم کہہ رہے ہیں یعنی کہ نارمل کہہ رہیں گے اور یہ آپورتت کرل ہم لوگ ابھی پڑھ چکے ہیں گے دیکھا ہے آپورتت کرل کسے کہتے ہیں گے تو دیکھیں آپتت کرل تو دیکھیں اسے ہم لوگ ایک تل مان لیتے ہیں تو آپتت کرل دیکھیں آپتن بندو پر ابھیلم گئے اور آپورتت کرل تین ہوں ایک ہی تل میں ہیں اچھے سے آپ سمجھ پا رہے ہوں گے دوسرا نیم دیکھیں گے ہم لوگ آپتن کوڑ کی جیا تتھا آپورتن کوڑ کی جیا ایک نیتانک ہوتی ہے یعنی کہ ایک کانسٹینٹ ہوتا ہے جسے ہم لوگ اسنل کے نیم کے انوصار بھی جانتے ہیں تو سیکنڈ رول ہو گیا اسے ہم لوگ تھوڑا سمجھ لیتے ہیں فیگر میں پھر سے دیکھیں آپتن کوڑ ہم لوگ آپتن کوڑ کو آئی کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ آئی ہے آپتن کوڑ کہہ رہے ہیں اسے اور یہ آپورتن کوڑ ہے ٹھیک ہے آپتن کوڑ کی جیا یعنی کی کوڑ سائن جسے ہم لوگ کہتے ہیں اسے دیکھیں سائن آئی یعنی کی آپتن کوڑ ٹھیک ہے اسے ہی ہم لوگ آپ تنکوڑ کی جیا کہہ رہے ہیں انگل کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں جیا کہتے ہیں سائن آئی اور اپن سائن آر ایک ورہیز اپنita semu کہہ رہے ہیں دیکھئے اسے ہم لوگ باکس میں بن کر دیتے ہیو ہم لوگوں کے لیے اپنٹ ہونے والے آئے گا دیکھے آپ تنکوڑ کی جیا یعنی سائن آئی اور اپورتنکوڑ کی جیا کا ان cumin اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں ان gossip ,انوپاد ڈی وایٹ نے انعباد ہے ,الپور تن کوڑ کی جیہ کے انوپاد کو небольш نیتانگ کہتے ہیں ,جسے ملک موں کہہ رہے ہیں , اور کچھ بکھ میں n بھی لکھا ہوا ہے , تو ہم لوگ اس سے n بھی کہہ سکتے ہیں , موں ہم لوگ موں کہہ سکتے اور موں بھی , یہاں پر ہم لوگ vou您ے ڈک کنسیڈر کر ہے تو دیکھے ایک بار ہم لوگ پھر سے دیکھتے ہیں ,الپور تن کوڑ کی جزیہ تثہم nacional pes当 Gray تتھہم اپور تن کوڑ کی جیہ کا انوپات ایک نیتانگ کونسٹنٹ ہوتا ہے اس نیم کو اسنیل کا نیم اس نیم کو اسنیل کا نیم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک نوٹ دیکھ لیں آپ اس نیتانگ کونسٹنٹ کو پہلے مادیم کے ساپیچ دوسری مادیم کا اپورتنانگ بھی کہتے ہیں اسے میوسیپ ردرشت کرتے ہیں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں تیسرا پوائنٹ جو نوٹ ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اپورٹنٹ ہے اس نیتانگ کو پہلے مادیم کے ساپیچ دوسرے مادیم کا اپورتنانگ بھی کہتے ہیں ریفریکٹیو انڈیکس دیکھیں پہلا مادیم کیا ہے وائیو اور دوسرا مادیم کیا ہے کانچ اس کا مطلب ہم لوگ میو کو کیا کہہ رہیں گے پہلے مادیم کے ساپیچ ہم لوگ اسے یہاں پر ون میو ٹو بھی لکھ سکتے ہیں دیکھیں کیسے پہلے مادیم مادیم کے ساپیچ اگر ہم لوگ اسے پہلا مادیم مان لے وائیو کو اور اسے دوسرا ٹھیک ہے وائیو کو پہلا مادیم مان لے تو پہلے مادیم کے ساپیچ دوسرے مادیم کیا اپورتنانگ بھی کہتے ہیں تو ون میو ٹو ون میو ٹو ایکوال ٹو سائن آئی اپون سائن آر یعنی کی وائیو میں بنا کوڑ یعنی کی آپ تن کوڑ اور گلاس میں بنا کوڑ یعنی کی اپورتن کوڑ ایک کانسٹینٹ ہے نا میو ایک کانسٹینٹ ہے تو ون میو ٹو لکھ رہے ہیں کیونکہ پہلے مادیم کے ساپیچ اپون سیکنڈ مادیم کے نا تو ہم لوگ آگے اس میں اور ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں گے آپ کو تک لیئر ہو گیا ہوگا پہلے مادیم کے ساپیچ دوسرے مادیم کا اپورتنانگ بھی کہتے ہیں اور اسے ہم لوگ اس طرح بھی لکھتے ہیں ون میو ٹو اگر پہلے مادیم میں پہلے مادیم میں پرکاس کی چال تتھا دوسرے مادیم میں پرکاس کی چال کے انوپاد کے برابر ہوتا ہے میو کیا ہوتا ہے میو میو دیکھیں کیا ہوتا ہے میو ایکوال ٹو پہلے مادیم میں پرکاس کی چال پہلے پہلے مادیم میں پرکاس کی چال اسے ہم لوگ سی بھی کہتے ہیں نا پرکاس کی چال دوسرے مادیم میں پرکاس کی چال دوسرے مادیم میں پرکاس کی چال دیکھیں میو کس کے برابر ہوتا ہے گا پہلے مادیم میں پرکاس کی چال اس لیے ہم لوگ نے ون میو لکھا ٹھیک ہے تتھا دوسرے مادیم میں پرکاس کی چال کے انوپاد کے برابر ہوتا ہے میو کس کے برابر ہوتا ہے پہلے مادیم میں پرکاس کی چال تتھا دوسرے مادیم میں پرکاس کی چال کے انوپاد کے برابر ہوتا ہے ہم لوگ نے ایک ایسے لکھا ون میو ٹو پہلے مادیم میں پرکاس کی چال ڈیوائیڈڈ بائی دوسرے مادیم میں پرکاس کی چال اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اپورتنانگ پہلے مادیم کے ساپیچ دوسرے مادیم کے اپورتنانگ کے ان tossed کے برابر ہوتا ہے ایک بار پھر سے دیکھیں آپ کو نوٹ کرنا اس پوائنٹ کو اپورتنانگ پہلے مادیم کے ساپیچ دوسرے مادیم کے اپورتنانگ کے برابر ہوتا ہے یہ فارمولا ہم لوگوں کو بہت کام آنے والا ہے آپ اسے اچھے سے نوٹ کرلیں اور یاد بھی کرلیں یا نیم کہلاتا ہے اسے ہم لوگ آگے اور بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آئی ہوپ آپ کو یہ اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا ایک بار ہم لوگ آپ تن کوڑ اور آپ ورطن کوڑ دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں اسے ابھی لم تتھا دیکھیں اس طرح سے آپ تت کرال تتھا ابھی لم کے بیچ بنا کوڑ آپ تن کوڑ کہلاتا ہے یا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان پوائنٹس کو نوٹ کریں گے جو میں بول رہا ہوں آپ ورطن کرال تتھا ابھی لم کے بیچ بنے کوڑ کو آپ ورطن کوڑ کہتے ہیں ایک بار پھر سے دیکھیں آپ تت کرال تتھا ابھی لم کے بیچ بنے کوڑ کو آپ تن کوڑ کہتے ہیں یہ ہم لوگ نے پراورتن کے نیم میں بھی پڑھاتا اور دیکھئے آپ ورطن کرال تتھا آپ تن کوڑ کے بیچ بنے کوڑ کو آپ ورطن کوڑ کہتے ہیں تو آپ کو یہ اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا تو آج کیلئے اتنا ہی رکھتے ہیں آئی ہوپ آپ کو اپورتن اور اپورتنانگ میں اچھے سے کلیارٹی آگئی ہوگی آنے والی لیکچر میں ہم لوگ اسے اور ڈیپ انالیسز کریں گے اور آگے پڑھیں گے اور ان پر کوششنز بھی کریں گے تاکہ اچھے سے ہم لوگوں کے ڈاؤٹ کلیار ہو جائیں ٹھیک ہے آج کا ویڈیو ہم لوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے